ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر فرنڈز السلام علیکم آج ہم پیرا گراف نمبر 3 کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو ٹو انگلیش یہ ٹیندھ کراف کی جو انگلیش گرامر ایڈ کمپوزیشن بک میں 40 پیرا گرافز ہیں ان کو ہم ان کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اردو ٹو انگلیش تو آج ہم پیرا گراف نمبر 3 کو ٹرانسلیٹ کریں گے آپ نے میرے ساتھ ساتھ پیرا گراف کو پریپیئر کرنا ہے میں آپ کو پہلے ٹرانسلیٹ کرنا سکھاؤں گا کہ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں انگلیش کی انگلیش ٹرانسلیشن ہائیڈ کر لوں گا پھر آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گیدڑ ایک دریا کے کنارے رہتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے once یا once upon a time ایک گیدڑ ایک دریا کے کنارے رہتا تھا اجیکل جیکل جیکل اسے پڑھنا ہے اجیکل لیوڈ رہتا تھا لیوڈ on the bank of the river دریا کا کنارہ اسے کیا کہتے ہیں بینک اس کو توجہوں سے پڑھیں پھر آپ نے سنانا ہے once اجیکل لیوڈ on the bank of the river جی اب آپ ذرا اس سے ٹرانسلیٹ کریں جی ٹھیک ہے once اجیکل لیوڈ on the bank of the river once اجیکل لیوڈ on the bank of the river نیکس سنٹنس دیکھتے ہیں دریا کے دوسرے کنارے پر خربوزے کے بہت سے کھیت تھے دریا کے دوسرے کنارے پر خربوزے کے بہت سے کھیت تھے there were many melon fields ہوتا ہے خربوزے کے کھیت on the other bank of the river there were many melon fields یا fields of melon بھی آپ کہہ سکتے ہیں on the other bank of the river دیکھ لیں پھر آپ نے سنانا ہے there were many melon fields on the other bank of the river اوکے سنائیں دریا کے دوسرے کنارے پر خربوزے کے بہت سے کھیت تھے ٹھیک there were many melon fields on the other bank of the river نیکسٹ دریا گہرہ اور چوڑا تھا گہرہ ڈیپ چوڑا براڈ یا وائڈ the river was ڈیپ ڈیپ ڈ اینڈ براڈ سمپل سا سنٹینس ہے ریا گہرہ اور چوڑا تھا ڈی the river was ڈیپ ڈ اینڈ براڈ ڈیپ جی بھر کر کھانا چاہتا تھا جی بھر کر کھانا ہوتا ہے ای ٹو ونس فل ای ٹو فل ای ٹو فل ہوتا ہے جی بھر کھانا یعنی خوب کھانا دا جیکل چاہتا تھا چاہتا تھا دا جیکل to to his phone the jackal to to his phone ہی دھڑ جی بھر کر کھانا چاہتا تھا ٹھیک ٹرانسلیٹ کریں دا جیکل وانٹی ٹو ایٹ ٹو ہیز فل ٹھیک ہے نیکسٹ وہ دریا ابور نہیں کر سکتا تھا ابور کرنا ہوتا ہے کروس نہیں سکتا تھا جب سکتا تھا ہوتا ہے تو آپ کوڑ کا استعمال کر دی کوڑ موڈل ور ہی کوڑ نہٹ کراس دا ریبر پودریہ بھور نہیں کر سکتا تھا کیا ٹرانسلیٹشن ہے ہی کوڑ نہٹ کراس دا ریبر ایک دوہ دوبارہ پڑھیں پودریہ بھور نہیں کر سکتا تھا ہی کوڑ نہٹ کراس دا ریبر اوکے نیکسٹ سنٹینس دیکھتے ہیں ایک دن اس نے اپنے دوست کیمل ایک دوبارہ دوبارہ کریں ون ڈے ہی سیٹو ہیز فرینڈ کیمل اب کیا تھا اگر تم مجھے دریا کے دوسرے کنارے لے چلو تو میں بہت شکر گزار ہوں گا اب تھوڑا سلانتی سنٹینس ہے تو جو سے دیکھیں اگر تم مجھے دریا کے دوسرے کنارے لے چلو تو میں بہت شکر گزار ہوں گا ایف یو گیٹ می ٹو دا آدھر بینک آب دا ریبر ایف یو ٹیک می ٹو دا آدھر بینک آب دا ریبر یہ کنڈیشنل سنٹینس ہے اس لئے ایف کے بعد آپ نے سمپل پریزنٹ ٹینس لگانا ہے کنڈیشنل سنٹینس ہے ٹائپ ون کا ایف یو گیٹ می ایف یو ٹیک می ٹو دا آدھر بینک آب دا ریبر آپ نے ایک ورڈ لکھنا ہے ہمیشہ ٹرانسلیشن میں دو نہیں لکھنا ہے جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے ایسے نہیں لکھنا آپ نے ان میں سے ایک لکھنا ہے ایف یو ٹیک می ٹو دا آدھر بینک آب دا ریبر کومہ تو میں بہت شکر گزار ہوں گا تو کہ کوئی ٹرانسلیشن نہیں کرتے میں بہت شکر گزار ہوں گا آئے شیل بی ویری گریٹ فل ٹو یو یہ گریٹ فل کے سپیلیں ذرا اچھی طرح یاد کر لیں جی آر اے ٹی آپ تھینک فل بھی لکھ سکتے ہیں تھینک فل گریٹ فل ٹو یو اس کو ذرا توجہ سے یاد کر لیں یہ سینٹینس آپ نے سنانا ہے چلیں جی آپ دیکھتے ہیں آپ کو تیار ہوا ہے جی سنائیں اگر تم مجھے دریا کے دوسرے کنارے لے چلو تو میں بہت شکر گزار ہوں گا جی پڑھیں ذرا اس کو if you take me if you get me to the other bank of the river کاما i shall be very grateful to you i shall be very grateful بھی آپ صرف اتنا بھی لے سکتے ہیں اگر لے دیتے ہیں i shall be very grateful to you تو یہ بھی ٹھیک ہے ہلت نہیں ہوگا نیکسٹ اونٹ رضا مند ہو گیا سیمپل سا سینٹینس ہے the camel agreed اونٹ رضا مند ہو گیا the camel agreed ٹھیک ہے گیدر اونٹ کی پیٹ پر چلانگ لگا کر چڑ گیا پھر سیمپل پاسٹ چلانگ لگا کر چڑ جانا ہوتا ہے jump on to jump on to the back back ہوتا ہے پیٹ جو back ہوتی ہے پشت جو ہوتی ہے پیٹ the jackal the jackal jumped on to the back of the camel jumped on to the back of the camel تو جو اسے دیکھیں پھر آپ نے سنانا ہے جو یاد ہو گیا ہوگا گیدر اونٹ کی پیٹ پر چلانگ لگا کر چڑ گیا جی سنائیں ذرا the jackal jumped on to the back of the camel دوبارہ ذرا ایک دوبارہ ایک دوبارہ پڑھیں ذرا اس کی ٹرانسلیٹ کریں the jackal jumped on to the back of the camel ٹھیک ہے انہیں آپ کو یہ یاد ہو رہے ہوں گے تیار ہو رہے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نیکسٹ جی اونٹ دریا میں سے چلتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اونٹ دریا میں سے چلتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اب دیکھیں دریا پانی میں چلنا وہ ویڈنگ ہوتا ہے ویڈنگ تھو دا ریور دریا میں سے چلتے ہوئے the camel reached the other bank اب reached کے بعد پرپوزیشن نہیں لگتی read on نہیں آپ نے لگانا ویڈنگ تھو دا ریور the camel reached the other bank یا آپ کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں the camel read the other bank waiting through the river آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں waiting through the river the camel read the other bank بس اتنا بھی آپ لے سکتے ہیں دوسرے کنارے پر پہنچ گیا آخری سنٹنس جو ہے گیدرڑ خربوزوں کے کھیت میں گس گیا اور مزے سے خربوزے کھانے لگا یہاں پر سمپل پاسٹ ٹینس یوز ہو رہا ہے ہم استعمال کر رہے ہیں گیدر خربوزوں کے کھیت میں گس گیا گس گیا یعنی انٹر ہو گیا آپ دیکھیں انٹر کے بعد پرپوزیشن نہیں لگاتے ریچ کے بعد پرپوزیشن نہیں لگاتے اور مزے سے خربوزے کھانے لگا کھانے لگا مزے سے خربوزے کھانے لگا اور مزے سے خربوزے کھانے لگا یقینہ تیار ہو گیا ہوگا اوکے دیکھتے ہیں اب پڑھیں ذرا گیدر خربوزوں کے کھیت میں گس گیا دا جیکل انٹرڈ دا میلن فیلڈ اور مزے سے خربوزے کھانے لگا اور مزے سے خربوزے کھانے لگا اور مزے سے خربوزے کھانے لگا تو اس طرح آج ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے پراغراف نمبر تھری کی اردو ٹرانسلیشن اردو ٹو انگلیٹ ٹرانسلیشن کی ہے اس کے بعد ہم پراغراف نمبر فور جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تب تک اللہ حافظ ٹرانسلیشن